محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونصلم علی رسول کریم اما بعد محترم حضرات آج ہم آپ کو ایک بہتی شاندار پیاری حدیث شریف سنائیں گے جس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے رسول ہیں اسی طرح جنات کے بھی رسول ہیں حضرت عمر فاروق عظم عمر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ پہاڑے پر بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک کمزور بوڑھا انسان ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ڈنڈے پر ٹیک لگائے ہوئے ہمارے پاس حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جفاق دیا جب حضور نے اس کی آواز سنی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ جنات میں سے ہے آپ نے حضرت عمر فاروق عظم اور دیگر صحابے کرام کی طرف متوجہ ہو کر کہا اس کی آواز مجھے جنات سے لگ رہی ہے پھر آپ نے پوچھا آپ کون ہیں تو اس نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام حامہ ہے اور میرے باپ کا نام حیم ہے اور میرے باپ کے باپ کا نام حیم ہے اور حیم کے باپ کا نام لاقیس ہے اور لاقیس کے باپ کا نام عبلیس ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تمہارے درمیان اور ابلیس کا درمیان دو پشتوں کا فاصلہ ہے کہا ہاں یا رسول اللہ کہا تم کتنی عمر کے ہو گئے ہو تو اس نے ہاما نے بتایا کہ میری عمر اتنی ہے جتنی دنیا کی عمر ہو چکی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اچھا تمہیں کیسے یاد ہے کہا مجھے یاد ہے جب آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں حابیل اور قابیل میں جھگڑا ہوا تھا اس وقت میں چھوٹا سے بچہ تھا اور میں پہاڑوں میں کھیلتا کودتا پھرتا تھا اور لوگوں کے راشن غلے وغیرے بھی چرا لیتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا تھا لڑائی جھگڑا بھی کرا دیتا تھا کہا اچھا کہا تم تو بہت برے آدمی ہو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملامت نہ کیجئے میں اب آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا آیا ہوں اور میں نے حضرت نوع علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ ٹائم گزارا ہے اور ان کے ہاتھ پر بھی توبہ کی ہے تقریباً ایک ہزار سال میں حضرت نوع علیہ السلام کے ساتھ ان کی محزن میں رہا ہوں اور میں حضرت حود علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہوں میں بہت دنوں رہا ہوں اور حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی بہت دنوں رہا ہوں اور میں ان نبیوں کا سلام آگے والے نبیوں تک پہنچاتا رہا ہوں اور میں آج اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مجھ سے جب ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور ان سے میرا سلام کہہ دیں لہٰذا میرا آپ سے ملاقات کرنے کا آج مقصد یہی ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ تک پہنچا کر اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاؤں سبق دوش ہو جاؤں حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ جملے سنے تو آپ کو بڑا تعجو ہوا آپ نے کہا اور آپ ہم سے کیا چاہیں گے اس جن کے بیٹے نے ہاما نے کہا کہ آپ مجھے قرآن کی کچھ تعلیم دی دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ مرسلات سورہ امہ تسالون سورہ اخلاص سورہ معوزتین سورہ ازشنس وغیرہ تعالیم فرمائیں اس نے ان چیزوں کو سیخنے کے بعد جانے کے ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہاما تم میں ہم سے کوئی حاجت ہو تو آئندہ بھی ملاقات کر کے بتا دینا کوئی ضرورت ہو تو آپ بتا دینا وہ اتنا کہہ کر چلا گیا حضرت عمر فاروق آزم جو اس حدیث کے راوی ہیں آپ فرماتے کہ ہم نے بہت دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بزاری ظاہری زندگی حضور کی جب ختم ہوئی اس وقت تک حضور نے ہاما کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا پتہ نہیں ہاما بھی زندہ ہوگا یا مر گیا ہوگا یہ خلاصت تفسیر صفحہ نمبر 170 پر موجود ہے اس حدیث سے اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے رسول ہیں اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی رسول ہیں جنات بھی آپ کا اپنا نبی مانتے ہیں اللہ تعالی صدو ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خوب دین وطین پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ واللہ تعالی عالم السلام